عیدوارے دن صدام حسین کی پھانسی کے بعد ان کی بیٹیوں کو امریکی فوجیوں نے کیا کچھ کرنے پر مجبور کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ صدام حسین کے چوبیس لیٹر خون سے لکھا ہوا قرآن مجید کا نسخہ اب کہاں ہے ایک غریب فیملی میں پلنے والا یتیم بچہ خطے کے اہم ترین ملک عراق کا سربراہ کیسے بنا صدر صدام کا آخر کیا قصور تھا کہ اسے عید الازحہ کے روز سولی پر لٹکا دیا گیا اور ہاں صدام حسین کی قبر سے ان کی لاش نکالے جانے کی حقیقت کیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں موڈرن ہسٹری کے پاورفل ورلڈ لیڈر عراقی صدر صدام حسین کی زندگی سے مطالق پچیس دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن بوکس اور میں ہوں کنزا فرمان میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ہاں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کریں میں نہ صرف آپ کے کومنٹس کو پڑھوں گی بلکہ آپ کے کومنٹس کا ریپلائے بھی کروں گی سو لیٹس بگن نمبر ایک صدر صدام حسین کی اپنے ہم اثر آرمی رہنماوں کے ساتھ بہت خوب جمتی تھی وہ کیوبا کے انقلابی لیڈر فیڈل کاسٹرو کی کمپنی کو بہت انجوائے کیا کرتے کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ فیڈل کاسٹرو وہی تھے جنہوں نے صدرام کو سگار پینے کی عادت ڈالی تھی نمبر دو صدرام حسین کی سگار خصوصی طور پر ہوانہ سے آتے تھے اور مشروبات فرانس کی کمپنیاں بناتی تھی ان کے کپڑوں کا ناپ لینے کے لیے ٹیلر لندن سے آتا تھا اور کپڑے دھونے کے لیے بغداد میں رویل واشنگ سینٹر بنایا گیا تھا جس کے دھوبی کو اعزازی کرنل کا رینک دیا گیا نمبر تین صدرام حسین عراق کا وہ حکمران تھا جو درجنوں محلات ہزاروں قیمتی سوٹوں سینکڑوں جوتوں ہزاروں خوشبو کی بوتلوں اور لا تعداد قیمتی گاڑیوں کے مالک تھے انہوں نے اپنی موچھے رنگنے کے لیے کئی ماہرین کی ٹیم رکھی ہوئی تھی نمبر چار 1990 کی دہائی کے آخر میں صدرام حسین نے ایک خطات سے رابطہ کیا وہ چاہتے تھے کہ قرآن کی ایک ایسی گوپی تیار کی جائے جس میں سیاہی کی جگہ ان کا خون استعمال ہو بادشاہ وقت کا حکم آخر کون ٹال سکتا تھا بتایا جاتا ہے کہ دو سال تک ایک نرس ہر ہفتے صدرام حسین کا خون نکال کر لے جاتی اور یوں دو سال بعد ان کے خون سے قرآن مجید تحریر ہوا جس کے 605 صفحات تھے یاد رہے کہ اس کار خیر کے لیے صدرام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا اس قرآن کی تکمیل کے بعد اسے بڑی دھوم دھام کے ساتھ صدرام حسین کو پیش کیا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید اس وقت بھی بغداد کی ایک لائبریری میں موجود ہے نمبر پانچ سال دوہزار میں زبیبہ اینڈ کنگ کے نام سے ایک رومانمی نوول مارکٹ میں آیا جس کے رائٹر کا نام ہی نہیں لکھا تھا لیکن بعد میں عوام میں یہ رائے قائم ہو گئی کہ یہ نوول ان کے صدر صدام حسین کی تخلیق ہے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے مطابق انہوں نے اپنی یہ کتاب کسی اور سے لکھوائی تھی صدام حسین نے اس کے علاوہ تین اور نوولز اور کئی نظمیں بھی تحریر کی نمبر چھے صدام حسین کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رات معمول کے گشت پر تھے جہاں ان کی گاؤں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی صدام حسین نے پوچھا آپ کو کوئی پریشانی اور تکلیف تو نہیں تو لوگ کہنے لگے ہم سب بہت خوش ہیں اور امن و سلامتی کی زندگی جی رہے ہیں صدام حسین رخصت چاہتے ہوئے بولے بھائیو بس میرے لیے دعائیں کرتے رہا کرو میں جب تک جاگ رہا ہوں تم اس وقت تک چین سے سوتے رہو گے جب میں چلا گیا تو کبھی سو نہیں پاؤ گے نمبر سات تیل اور دیگر مادنی وسائل کی دولت سے مالا مال عرب ملک عراق پر چوبیس سالوں تک صدام حسین راج کرتے رہے یورپی مورخین کے مطابق سٹیج پر سگار پیتے نظر آنے والے صدام حسین نے اپنے تمام مخالفین کو چن چن کر نشانہ بنایا اس دور میں اگر عراق میں کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدام عزم تھا صدام حسین کو جب بھی کسی رہنما پر شک ہوتا کہ یہ بغاوت کر سکتا ہے تو فوراں اسے مروا دیا جاتا نمبر آٹھ دوستو آپ نے صدام حسین کو تصاویر میں فوجی سٹائل کا لباس پہنے دیکھا ہوگا اور شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کئی دوسرے عرب موالک کی طرح صدام بھی فوجی آمیر ہوں گے لیکن یہ بات سرسر غلط ہے کیونکہ صدام کبھی بھی فوج میں نہیں رہے نمبر نو ایک طویل عرصے تک امریکہ کی آنکھ کا تارہ رہنے والے صدام حسین گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ بہادر کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے عراق پر جہوری ہتھیاروں کی تیاری کا اعظام لگا کر مارش دوہزار تین میں حملہ کر دیا گیا عراقی دار حکومت بغداد کا محاصرہ کر لیا گیا صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو شمالی شہر موسل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا صدر صدام کچھ عرصے تک روپوش رہے بلاخر انہیں تیرہ دسمبر دوہزار تین کے روز گرفتار کر لیا گیا نمبر دس صدام حسین نے گرفتاری کے بعد عدالت آلیہ کو یہ درفخواست کی تھی کہ اسے قید کے دوران نہ تو کپڑے دھونے اور نہ ہی سگرٹ پینے کی اجازت ہے اور تو اور اسے پچھلے دو سال سے جوتوں کا صرف ایک جوڑا دیا گیا ہے جو کپ کا پھٹ چکا ہے خیر عدالت نے یہ سارے مطالبات منظور کر لیے اور یوں جوتوں کے نئے جوڑے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جیل کی اندر کپڑے دھونے اور سگرٹ پینے کی اجازت بھی دے دی گئی نمبر گیارہ صدام حسین کی ڈیوٹی پر معمور امریکی اہلکاروں میں سے ایک نے بتایا کہ عراقی صدر اپنے آخری دنوں میں امریکی سنگر میری جے بلائج کے گانے سنتے تھے وہ اپنے قیمتی ایکسرسائز بائٹ پر سوار ہو کر برزش کیا کرتے ہیں میٹھا کھانا انہیں پسند تھا اور ان کے دستخوان پر مزے مزے کے کھانے ہوتے تھے نمبر بارہ صدام حسین کو عدالتی ٹرائل کے بعد پھانسی کی سزا سنا دی گئی تیس دسمبر دوہزار چھے کو عید الازہا کے روز صدام حسین کو صبح تین بجے اٹھایا گیا گلے میں پھندہ ڈالا گیا تو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا اور پھر اگلے ہی لمحے انہیں پھانسی دے دی گئے نمبر تیرہ صدام حسین شاید دنیا کے وہ اکلوتے ورڈ لیڈر تھے جن کی پھانسی کو لائی پوری دنیا میں ٹیلیکاسٹ کیا گیا نمبر چودہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کی سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کی تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے ایک فوجی اہلکار نے بتایا تھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا ہم اسے گرینٹ فادر کے طور پر دیکھتے تھے یاد رہے کہ عراق کے سابق صدر صدام کو اپنے 148 مخالفین کے قتل کے جرم میں سزا سنا دی گئی تھی جہاں اہل سنا طبقے میں صدام حسین کے لئے ہمدردی اور محبت پائی جاتی تھی تو وہیں شیعہ کمیونٹی کے وہ سب سے بڑے ویلن تھے یہی وجہ تھی کہ جب صدام کو فانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود حجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے نمبر سولہ فانسی کے بعد صدام حسین کی دونوں بیٹیاں انڈرگراؤنڈ ہو گئیں بتایا جاتا ہے کہ رانہ اور رغد حسین دونوں بہنیں بغداد سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں پناہ نینے پر مجبور ہوں اس گاؤں کو نہ تو کوئی پختہ سڑک جاتی تھی اور نہ ہی ان کے گھر میں بجلی اور پانی کی سہولت محسر تھی نمبر سترہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ جب صدام حسین کی فانسی کے بعد ان کی بوڈی کو ان کی اہلیہ کو دکھایا گیا تو اس نے صدام حسین کی کمر پر بنے ٹیٹو کی وجہ سے اس ڈیڈ بوڈی کو صدام حسین کی ڈیڈ بوڈی ماننے سے یکسر انکار کر دیا تھا ویسے عقل یہ ماننے سے کاثر ہے کہ ایک اسلامی ملک کا کٹر نظریات رکھنے والا لیڈر کبھی اپنے جسم پر کوئی ٹیٹو بھی بناوا سکتا ہے نمبر اٹھارہ صدام حسین خود تو بہادر تھے ہی لیکن ان کا چودہ سال کا پوتا مصطفی حسین بھی دنیا میں ہمت اور جمع مردی کی علامت سمجھا جاتا ہے عراق پر امریکی دراندازی کے بعد مصطفی حسین نے امریکی فوجیوں پر فائرنگ کی اور ان کی پیش قدمی کو روکے رکھا چودہ سال کے معصوم بچے کے سامنے اس کے والد اور چچا کی لاشے پڑی تھی اس نے اپنی رائفل سے ایک درجن سے زیادہ امریکی فوجیوں کو موت کے گھار ٹتارا اور وہ مسلسل چھ گھنٹوں تک سپر پاور امریکہ سے لڑتا رہا بلاخر شہادت خود اس کا مقدر بنی نیو یورک ٹائمز کے مطابق اگر اس جیسا بہادر بچہ امریکہ میں پیدا ہوتا تو ہم ہر شہر میں اس کے یادگار بناتے نیمبر انیس دوہزہ اٹھارہ میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ صدام حسین کو پھانسی کے بعد ان کے آبائی گاؤں میں دفن کیا گیا تھا لیکن ان کے مقبرے کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور ان کے جسد خاکی کو قبر سے مبینہ طور پر کسی نے چوری کر لیا ہے غیر ملکی خبر سائدارے کے مطابق صدام حسین کی آخری آرام گاہ میں میت کی غیر موجودگی کے حوالے سے ترہا ترہا کے شبہات کیے جا رہے ہیں نمبر بیس صدام حسین کی پرائیوٹ لائف کی بات کریں تو سال انیس سو سینٹس میں عراقی دار حکومت بغداس سے ایک سو ستر کلومیٹر دور شیعہ اکثریتی گاؤں میں پیدا ہونے والے صدام حسین شیعوں کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے جنہوں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینے سے جم بھی لڑی تھی کم لوگ جاتے ہیں کہ صدام حسین کی پیدائش سے چند ہفتے قبل ان کے والد کینسر کے مرس سے لڑتے لڑتے چل بسے نمبر اکیس یتیمی میں آنکھ کھولنے والے صدام حسین کی والدہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے حواس کھو بیٹی تھی وہ کبھی اپنا حمل گرانے کی کوشش کرتی تو کبھی خودکشی کرنے لگتی لیکن کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والی ذات بڑی ہے نمبر بائیس باپ کی شفقت سے محروم صدام حسین کی ماں نے جلد ہی دوسری شادی کر لی صدام کا بچپن سو تیلے باپ کی ڈان ڈبٹ سنتے اور ظلم و زیادتی سہتے گزر گیا نمبر تیس سو تیلے والد کے برے برطاؤ کی وجہ سے صدام کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی صدام حسین دس سال کا ہو چکا تھا اور اس نے ابھی تک سکول کا مو تک نہیں دیکھا تھا حالانکہ ان کے سو تیلے بھائیوں کو دنیا کی ہر سہولت مویسر تھی اپنے سو تیلے والد کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ننے صدام نے ایک روز گھر سے بھاگنے کا پلانڈ آیا اور وہ بغداد میں اپنے مامو خیر اللہ کے پاس آ کر رہنے لگا مامو جان نے اپنے یتیم بھانجے کو سینے سے لگایا اور اسے اپنے بچوں کی طرح شفقت سے پالا بعد میں مامو نے صدام کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا نمبر چوبیس صدام حسین انیس سو چونسٹھ میں گرفتار ہوئے اور اٹھارہ مہینوں تک جیل کاٹتے رہے ایک روز وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے یوں وہ تین مہینے تک شام میں جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے جبکہ اٹھارہ سال تک مصر میں بھی رہے نمبر پچیس صدام حسین پاور میں آئے تو انہوں نے اپنے مامو اور سسر کے احسانات کا بدلہ چکاتے ہوئے انہیں کیپٹل سٹی بغداد کا میر بنا دیا جبکہ ان کے بیٹے ادنان خیر اللہ کو وزیر دفاع کا قلمدان سونپا میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ صدام حسین کے سب سے بڑے مخالف ایران کے سپریم لیڈر آئیت اللہ خمینی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل نیازی کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور سلمان رشدی ملون کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی الیکشن بوک سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حامی و ناصر